اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دو بار کہنا ہے مرحبا مرحبا میں دیکھتا ہوں کونسا آقا کا غلام اپنے ہاتھوں کو گواہ بڑھائی گا کہ قیامت کے دن یہ نیفل سچی ہے تو آج پیروں کے آستان پر اس ارسے پار کی نیفل میں کونسا ایسا کوش جسید ہے جو جاتا ہے یہ ہاتھ اٹھیں اور قیامت والے دن یہ ارسے پار کی نیفل بھی اس کی گواہ بن جائے عامد مصطفی مرحبا مرحبا ادھر والے بھی عامد مصطفی مرحبا مرحبا ابھی سب کو اتنے ہاتھ نہیں بلا دیں کی سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں کیا نام اٹھائیں بھی سب تشریف برواہ ہے کہ عامد قدن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کی نہیں سنے گا ہو سکتے ہیں میرے دوستوں آج پیروں کے اُسے پار کی محفل آخری محفل ہو بیشنے ساتھ اس دوست پاکی محفل میں جو سنگی بیلی ہمارے ساتھ ہے آج ہمارے اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں میرے دوستوں اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جانے کے لیے کتنا فرد لگتا ہے کتنا سار لگتے ہیں کتنی گھڑیاں لگتی ہیں کتنی عمر لگتی ہیں ابن رشد نے بہت ایشاہ صاحب خوبصورت بات لیتی وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانسکا چرچا رہا تو یہ جہاں روک گیا آپ بات نہیں سمجھے آپ ساتھ یہاں ساتھ میں بات نہیں سمجھے بات کتنا اس جہاں کو چھوڑ کر اس جہاں میں کتنا وقت لگتا ہے پیروں کے قرص میں آئے ہو پوش نصیب لوگ بیٹھے ہو جن وہ آج لیے لمحے ملے ہیں پیر صاحب کی مجودتی میں بیٹھ کر زنگرِ خدا اور جکرہ مطباہ کرنے کا مقعہ ملا ہے ان صداق کے قرموں میں بیٹھ کر اس رحم کا نام لے لیے موقع ملا ہے اس کو قریبت سنجھو تو وہ سکتا ہے زندگی کی آخری میں افر ہو ابن رشت نے بڑی خمصورت بات نہیں کیا اگر سمجھ گئے تو اس زندگی کا مقصد آپ کو پتا چل جائے گا ایک یہ جہاں 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 بیٹھی ہو ایک وہ جہاں 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 ہے میرے دوپو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا جیسے میں بات کر رہا ہوں اگر سانس کی در رکھے تو میں اس جہاں میں نہیں رہوں گا ادھر چلا جاؤں گا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا چلتا رہا تو یہ جہاں رک گیا تو رک گیا تو جس نے ادھر جانا ہے وہ بولے جس نے ادھر کی ٹکٹ رہی ہو نہ بولے رک گیا تو رک گیا تو اب نعرہ میرے ساتھ رکھانا ہے میں دیکھتا ہوں کون سے بتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر کے لئے خزانہ بنانا ہے اب نعرہ لگانا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا سونا میرا آ گیا سارے جگتے چھا گیا ہر عاشق سے گلتی صدا آقا دی آمد مرحبا آقا دی آمد آمد مرحبا آمد مصطفیٰ آمد آمد مصطفیٰEr مرحبا سارے جگتے پھلنا باغو کھل کھل تے سارے ملکے ملاؤ نہ را آقا دی آمد 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 کس وقت رہے کرے گا آقا دی آمد جد ہوئی آقا دی آمد جد ہوئی عاشق خوشناک کرتے ہیں میری طرف کھروٹے کرنا میری طرف کھروٹے کرنا آقا دیامر جب ہوئی عاشق خوشیاں کرتے نے منکر بیگ سردے لیں اپنیس سوانگو مردے آقا دیامر جب ہوئی عاشق خوشیاں کرتے نے منکر بیگ سردے نے اپنیس سوانگو مردے نے کوئی سرتا ہے سر جاوے کوئی مرتا ہے مر جاوے تو اپنے گھار دے جنرے لا آقا دیامر آقا دیامر آقا دیامر آقا دیامر آقا دیامر آخری مسئے پیچھانا سنیک والوں سے بھی جانت ملے گی ہاتھ رب کے دو میرے کنجا ساکھ ہاتھ رب کے دو میرے مدھے جرون سلامی کرنے ہاتھ رب کے دو میرے مدھے جرون سلامی کرنے جرون میرے آقا دیامر سچی غلامی کرنے ہاتھ رب کے دو میرے مدھے جرون سلامی کرنے جیرہ میرے آقا دی سچی گنامی کرتا ہے پانل ہے میری گھر پتے ہو جاسی تیری بٹے بٹے بستو اے یو کہتا جا آقا دی آمد آقا دی آمد آقا دی آمد آشارہ ہمیں آپ سے سامنے کریم آقا کے بارنا میں برہا قیدر پرشتہ نے جناب سید شاہ جہان صاحب کو وہ تشریف خاہی bize آپ نے حاضری پرشتہ نعرہ اے تکبیر جو جو چلتا پہک کہہ ہاں کو گونانکہ کینئے نعرہ اے تکبیر جو جو چلتا ہے کہ آج کی رات اس سرپاک کی نیفر میں وہ اگر کھانی چھولی آیا ہے کہ جب وہ جائے گا ان پیروں کی دعاوں سا بھی جھولیوں کو پھر کے جائے گا نعرہ اے تکبیر آقا گونانکہ چاہ وہ بولے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال موسیقی